شاہد صاحب سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر لیں کیا بات ہے وہ یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں ایسی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت چھوڑنا چاہتے ہیں ناخوش ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جس طرح بھی الیکشن کیمپین چلائی گئی دیکھیں جو یہ باتیں ہم ٹی وی پر سنتے ہیں شہباز صاحب آج بھی صدر ہیں انشاءاللہ کل بھی صدر ہوں گے کوئی سطیفے کی بات نہیں ہے کوئی پارٹی کے اندر اختلاف رائے بلکل ہر وقت موجود ہوتا ہے لیکن پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے پارٹی متحد ہے شہباز صاحب کی قیادت میں میاں صاحب اس جماعت کے روح روان ہیں مریم بی بھی اس جماعت کی ایک رکن ہے تو سب مل کر کام کرتے ہیں اور جو بھی آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین ہو دیگر معاملات ہو اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے یہ ہم تو ٹی وی پر سنتے ہیں کہ جناب یہ ہوگی بات وہ ہوگئی کچھ ٹویٹ لی آج میں نے دیکھے ہیں میں خود حران ہوتا ہوں کہ کون سے افراد یہ بات کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی اختلاف جماعت کے اندر نہیں ہے تو شاید صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے آزاد کشمیر کے الیکشنز کے سلسلے میں کوئی ایک ٹویٹ نہیں کیا گیا کوئی ایک جلسہ نہیں اٹینڈ کیا گیا کوئی ویڈیو پیغام تک نہیں جاری کیا گیا جی شہباز شریف صاحب کی جماعت کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے وہ نہیں کی ہدایت پر وہاں گئے تھے میں خود تقریباً آٹھ دن وہاں پر رہا ہوں مریم بی 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 بارہ دن رہی ہیں بہت سے اور جو لیڈر تھے وہاں موجود تھے ٹکٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر بانٹے گئے تو جماعت کا صدر ہر روز ٹویٹ نہیں کرتا کسی معاملے پر جب جماعت کی لوگ موجود ہیں تو جب وہ بات کرتے ہیں تو جماعت کا صدر ہی بات کر رہا ہوتا ہے یہ ہمیں ایک عجیب ہم نے ایک منطق بنا لی ہے کہ اگر شہباز صاحب کو بات نہ کریں تو کہتے ہیں جی شہباز صاحب کو بات نہیں کر رہے اگر میں بولتا ہوں یا مریم نواز صاحبہ بولتی ہیں یا مریم عرضیب بولتی ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب کی ہدایت بھی بولتی ہیں انہی کا پیغام جو ہوتا ہے جماعت کا جو پیغام ہوتا ہے وہ بولتے ہیں لیکن شاید صاحب یہ تو حقیقت ہے نا کہ پارٹی کے اندر یہ دیکھا گیا ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ کبھی مریم نواز صاحبہ خاموش ہو جاتی ہیں اور بالکل خاموش ہو جاتی ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو آپس میں یہ فرکشن تو موجود ہے یہ تو بالکل اس پرابلم سے آنکھیں چورانے والی بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے اب یعنی ایکی جنگ بھی ہے اور آپس میں کبھی ایک بولتا ہے کبھی دوسرا نہیں بولتا یہ سلسلہ تو چل رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری جماعت میں اختلاف رائے موجود ہے اور اختلاف رائے ہی اس جماعت کا حسن ہے جتنی گنجائش اختلاف رائے کی پاکستان مسلمی قنون میں ہے شاید کسی اور جماعت میں نہیں ہے کبھی کبھی وہ اس بات کا اظہار ٹی وی پروگرام میں بھی لوگ کر دیتے ہیں لیکن جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اگر مریم بی بی ایک ہفتہ نہیں بولتی تو آپ کہتے ہیں جی اب مریم بی بی خاموش ہو گئی ہیں اگر شہباد صاحب کو بیان نہ آئے ایک ہفتہ آپ کہتے ہیں شہباد صاحب خاموش ہو گئے ہیں تو جماعت کا بیانیاں ایک ہی ہے دو بیانیاں نہ ہو سکتے ہیں نہ ممکن ہیں وہی بیانیاں ہیں اسی کو لے کر سب چلتے ہیں کہنے کا طریقہ ہر ایک اپنا ہوتا ہے تو یہ تو ایک عجیب سی میں پہلے بھی کہا ہے عجیب سی منتہ کہا جی آج فلانا نہیں بولا تو آج وہ خاموش ہو گئے آج یہاں نہیں بولے تو یہاں خاموش ہو گئے ہیں الحمدللہ جماعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں تو شاید صاحب آپ نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک انٹیویو کے اندر آپ نے کہا کہ جی افسوس نہ کارپے ریاست جو ہے وہ ان دھاندلی میں ملوث ہے شہباد شریف صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے ہم نے دوزر اٹھارہ کے الیکشن میں دیکھا ہم نے جی بی کے الیکشن میں دیکھا ہم نے کشمیر کے الیکشن میں دیکھا کہ اب اس کے اندر اتنی سولسٹیکیشن آگئی ہے دھاندلی کے اندر تو میں تو خوف جاتا ہوں پورے سیاسی عمل کے لیے پاکستان میں کہ اب ہم یہاں سیاسی عمل میں باقی کیا رہے گا کہ اگر ہم نے الیکشن ہی اس قسم سے پیدا کر دی ہے اور سیاسی عمل جو ہوتا ہے وہ جنم ہی لیتا ہے ایک الیکشن کے اندر تو الیکشن ہی اگر شفاف نہ ہوئے وہاں پر عوام کی رائے کا اترام نہ ہوا تو پھر سیاسی نظام آگے کیسے چلے گا یہ تو جو پارلیمانی نظام ہے جو ہمارے آئین میں ہے یہ تو اس کی مکمل نفی کرنے والی بات ہے اور اس کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان پارلیمانی نظام میں نہیں چل سکتا اس کو صدارتی نظام کی ضرورت ہے یا کوئی اور ہائیبریڈ موڈل ہے لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان اگر ترقی کرنی ہے پاکستان نے پاکستان نے متحد رہنا ہے تو وہ صرف ایک پارلیمانی نظام کے اندر ممکن ہے لیکن شاید صاحب یہ جو آپ دھاندی کا جو الزام آئیت کرتے ہیں ریاست کے اوپر مجھے اگر آپ شہباز شریف صاحب کا کوئی ایک کوٹیشن بتا دیجئے کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہو جی میں پارٹی کا سینئر نائب صدر ہوں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں دیگر لوگ بات کر رہے ہیں تو شہباز صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہنے ہیں ان کی جگہ پہ وہ تو ہر اوز انٹریو نہیں دیتے نہ ہر اوز میڈیا سے بات کرتے ہیں تو جو لوگ ٹی وی پروگراموں میں جاتے ہیں وہ ثبوت دیتے ہیں وہ حالات بتاتے ہیں وہ الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اگر ہم آنکھیں بند کر لیں ان خرابیوں سے تو ہمارا مل تو آگے نہیں بڑھ پائے گا یہ بات اپنے ذہن میں بالکل ذہن نشین کر لیں کہ اگر میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں وہی سوچ شہباز شریف صاحب کی بھی ہے کیونکہ وہی سوچ جماعت کی ہے لیکن شاید صاحب اصل بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کے اوپر اس قسم کے الزامات لگ رہے ہوں کہ جی بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ مفامت کی بات کرنا چاہتا ہے اور وہ مضامت کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا تو پھر ظاہری بات ہے لوگ سوال تو کریں گے کہ جناب یہاں پہ آپ تو بول نہیں رہے آپ تو بات ہی نہیں کر رہے وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آزاد کشمیر میں جس طرح آپ کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر میں دھانلی ہوئی ہے آپ کے پارٹی کے صدر تو یہ نہیں سمجھتے میں اس ویسے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کسی قسم نے کوئی بیان نہیں آیا انہوں نے نہ تو سیالکوٹ کے الیکشن کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی نہ انہوں نے آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی تو آپ کا خیال ہے کہ شہباز صاحب روز آ کر ہر معاملے پر الہتہ بیان دیا کریں صاحب چار لائنیں یہاں سے ایسا نگڑاڈ صاحب ہم یہاں سے بزرحہ بات گئے ہم نے جماعت کی طرف سے پریس کانفرنس کی اس جماعت کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں وہ مکمل طور پر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یہاں نہ بات مضاعمت کی ہے نہ بات مفاعمت کی ہے بات آئین کی ہے سیاست میں مضاعمت اور مفاعمتیں نہیں ہوتی ہم آئین پر مفاعمت نہیں کر سکتے ہم بلا وجہ مضاعمت کو ہی نہیں کرتا لیکن اگر آئین ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو کمت کمت دفاع تو ہم پر لازم ہے لیکن شاید صاحب پھر آپ کی پارٹی پر یہ بھی الزام لگتا ہے انہی وجوہات کی ویسے آپ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کافی اتفاق کلارٹی ہے ٹھیک آپ کی بات سے بے شک کئی لوگ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک کلارٹی ہے کہ ہاں یہ ڈیریکشن ہونی چاہیے پرابلم یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں کہ آپ لوگ بیڈ کاپ گوڈ کاپ کھیل رہے ہیں کبھی ایک بیانیاں جو ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے جب ضرورت نہیں ہوتی تو دوسرے بیانیاں جو کو پروموٹ کیا جانا شروع ہو جاتے ہیں یہ مجاہ ہے جس کی ویسے بار بار یہ سوال ہوتے ہیں تو پارٹی کے اندر یہ جو گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی سٹرٹیجی ہے یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں دیکھیں یہ ہر قسم کے الزام لگتے ہیں یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کس مقصد کے لیے گوڈ کاپ بیڈ کاپ وہاں پر ہوتا ہے جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایک آدمی حق میں بات کرتا ہے یا آپ جسے کہیں کہ ایک آدمی مفاہمت کی بات کرتا ہے ایک آدمی مضاہمت کی بات کرتا ہے یہ بات ہماری جماعت میں نہیں ہے نامِ ضرورت ہے ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں ہم آئین کے دفاع کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں ہم ووڈ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی یہاں گنجائش نہیں ہم نے کوئی ذاتی مفاعت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اقتدار کی حصول کی بات نہیں کر رہے ہم تو ملک کی معاملات حل کرنے کی بات کر رہے اچھا چلے اگر شہباز شریف کی ضرورت نہیں تو پھر ان کے صاحب زادے حمزہ شہباز کا ہی کوئی بیان اٹھا کے دکھا دیجئے جہاں پہ انہوں نے بھی مضامت کی بات کی ہو یا انہوں نے بھی کہا ہو کہ جو کچھ ہوا ہے وہ دھاندی زیادہ تھا دیکھیں حمزہ شہباز صاحب اس جماعت کا حصہ ہے جب لوگ بات کریں گر آپ حمزہ شہباز صاحب آپ چاہتے ہیں تو روز ان سے بھی گزارش کریں گے وہ بھی بیان دے دیا کریں شہباز صاحبی روز بیان دے دیا کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں جب جماعت بات کر رہی ہے اس کے عددار بات کر رہے ہیں کبھی حمزہ صاحب بھی بات کر لیتے ہیں کبھی شہباز صاحب بھی بات کر لیتے ہیں سارے بات کر رہے ہیں تو جماعت کی بیان ہوتا ہے اس کے جو بھی شخص تیمی پر جاتا ہے وہ جو بات بیان کر دیتا ہے لیکن اس میں کیا حرج ہے شاید صاحب آپ کی لیکن پارٹی کے اندر کئی ایسے سینے رہنما ہیں اور یہ بات میں خود وصوق سے کہہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کے مضامتی بیانیے کے ساتھ نہیں خوش اور وہ انکمفٹیبل ہیں میں کئی آپ کی پارٹی کے سینے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روٹ اختیار کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے جی پارٹی کے اندر ہمیشہ اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جاتا ہے اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہاں رائے کا اظہار کر دے کہ وہ کس بات میں خوش ہوگا میں نے تو کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے میں نے پہلے کہا کہ اختلاف رائے بالکل ہماری جماعت میں موجود ہے اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد فیصلہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے یہاں میں نے پہلے کہا نہ مضاہمت ہے نہ مفاہمت ہے یا آئین کی بات ہے ناظرین شاہد خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور بھی سوالات ہوں گے پس میں ایک نون کے سلسلے میں ایک چھوٹے سے پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گئے